اڑائی سو سے چار سو ملین کے قریب سپرمز مرد کی طرف سے چلتے ہیں سفر شروع کرتے ہیں 250 سے لے کر اپ ٹو فور ہنڈڈ ملین سپرمز چلتے ہیں اور یہ جینیٹل ٹریک کی طرف روانہ ہوتے ہیں سفر کرتے ہیں اپنی منظر پہ پہنچنے کے لئے ملین سارے کے سارے سپرمز مر جاتے ہیں چند ہزار یا چند سو فیو تھاوزن یا فیو ہنڈڈ بازو کا دو سو تین سو کم ہوتے ہیں اتنے پہنچتے ہیں جا کر عورت کی طرف سے جو سیل ہے ایک اس تک پہنچتے ہیں آوٹ آف تھری ہنڈڈ ملین پلس اینڈ مائنس چند ہزار چند سو پہنچتے ہیں اور وہ پھر اس ایک کو فرٹلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام دیکھیں کہ عورت کو اس رب نے کتنی اہمیت نہیں ہے مرد کی طرف سے سپرم ہر سپرم سیل ہے وہ تین سو چار سو ملین سیل چلے اور چند سو پہنچ کر فرٹلائز کرنا ہے عورت کا ایک سیل فرٹلائز کرنے کی افرٹ کرتے ہیں سینکڑوں ہزاروں سیل مگر ایک فرٹلائز ہوتا ہے صرف ایک سپرم کے ذریعے باقی رائے گاہ جب ایک سیل فرٹلائز کرتا ہے تو ایک اور وہ سپرم اور وہ سپرم فیوز ہو جاتے ہیں تو وہ نیا سیل بنتا ہے جس کو زائیگوٹ کہتے ہیں اس زائیگوٹ سے پھر یہ قرآن نے کہا یہ وہ سیل ہے جو فرمایا ایک سیل زائیگوٹ سے سب کو پیدا کیا ہے اور اس میں سے تمام میلز اور فیمیل آگے بڑے ہیں یہ تو اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر نفس واہدہ کی اوریجن ایک ہے وہ اوریجن کیا ہے نفس واہدہ اس کو نام ہے زائیگوٹ جو دونوں کے فرٹلائز ہونے کے بعد وجود میں آتا ہے یہاں ایک بات لطیفے کی کہہ دوں مگر وہ بھی سائنٹیفک ہے ہمارے ہاں کلچر ہے فیملیز میں بہت بڑا کلچر ہے اللہ پاک ہمیں بچائے شادی ہوتی ہے سال آ سال گزر جاتے ہیں بیٹیوں پہ بیٹیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں اگر بیٹا پیدا نہ ہو تو ماں باپ اسرار کرتے ہیں شوہر اسرار کرتا ہے میرے بیوی سے بیٹا نہیں ہو رہا شادی اور کر لیتے ہیں میں اس کو انتہائی ظلم اور جہالت کی بات سمجھا اور یہ لطیفہ میں نے اس لیے کہا کہ میں مردوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ جو بیٹا نہیں ہو رہا اور بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں اس میں آپ کی بیوی کا قصور نہیں ہے آپ کی اپنی قصوری